دیش اسے رام بھکت امر پڑے ایدھیا میں حالانکہ پولیس کے لیے چنوٹی پور لیکن پولیس کی کوشش کی کسی بھی رام بھکت کو دکت نہ ہو اور رام لالا کے سب درشن کر پائے بلکل صحیح کہ آپ نے راہول دیکھئے کس دن پہلے آپ بھی یہاں پر تھے آپ نے بھی کئی دن گزارے اس ایدھیا میں لیکن جو ابھی کی تصویر ہے آج صبح کی تصویر ہے یہ تصویر بلکل جودہ ہے ایسا لگ رہا ہے ایسا کی پرتیت ہو رہا ہے کہ جو پورا دیش ہے وہ ایدھیا میں عمر پڑا ہے دیکھئے جو ابھی پرشاسن کا آقلان ہے تقریباً سات سے آٹھ لاکھ لوگ جو اس وقت ہیں وہ ایدھیا میں موجود ہیں اور وہ رام لالا کی طرف بڑھ رہی آنے کی درشن کرنے کی جارہے ہیں آپ سمجھئے جہاں پر میں میں کھڑا ہوں چونکہ یہ رامپت ہے اس کو اس راستے سے بخوی واقف ہے آپ تقریباً فور لین کی سڑک ہے لیکن تصویر دیکھئے مشکل سے ایک دو گاڑیاں یہاں سے نکل جا رہی ہیں چونکہ گاڑیوں کے انٹری پر بین لگا دی گئی ہیں کیونکہ لوگوں کی سنخیہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے اس سنک پر کی پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے اگر ہم آس پاس کے علاقوں کی بات کریں جنم بھومی پت کا جو پورا آس پاس کا علاقہ ہے لوگوں سے پٹا ہوا ہے اور ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ لوگوں کی سنخیہ کم ہونے والی ہے کیونکہ صوبہ میں جب ہم لوگ اٹھے تھے میں جنم بھومی پر رکھنے کے پاس گیا تھا وہاں صوبہ تقریباً چھے بجے کے آس پاس میں نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے اور جیسے جیسے دن چڑھتا گیا یہ تعداد یہ سنخیہ پڑھتی گئی اور اب حالت یہ ہے کہ آپ جنم بھومی پت چونکہ میں اپنے ویچے سے بولوں گا کہ جو دوسری طرف کا حصہ ہے جنم بھومی پت کا وہ بھی دکھانے کی کوشش کریں کہ دوسری طرف کا کیا مہاول ہے یہ تصویر دیکھئے چونکہ پولیس کو عام طور پر یہاں پر پولیس بیریکیڈ نہیں لگاتی ہے لیکن پھیڑ اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ پولیس کو بیریکیڈ لگانی پڑی یہاں پر اور بیریکیڈ کے ذریعے اب کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاریے دیکھیں پرشازن کے پسینے چھوٹ رہے ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو تقریباً پندرہ ہزار کے آس پاس پولیس کرنیوں کو تینات کیا گیا ہے جس میں ایوپی پولیس کے علاوہ اگر بات کریں تو چکی پی سی کی جوان ہے اور ساتھ میں آر ایف کے لوگ ہیں جو ریپیڈ ایکشن فورٹس کے جو جو جوان ہیں ان کو بھی جگہ جگہ تینات کیا گیا ہے کہ بھیڑ کو ہر حالت میں بھیڑ پر کابو پایا جائے لیکن اگر بات کریں جو انٹری پوائنٹس ہیں خاص طور پر اگر ہم ہائیویز کی بات کریں تو سبھی راستوں کو ابھی بھی سیل کیا گیا ہے لیکن باوجود اس کے لوگوں کے آنے کا سلسلہ لکاتار چل رہا ہے کل ملا کر کر سکتے ہیں کہ پرانڈ پرتشتہ کے بعد آج پہلا دن ہے جب آمشر دھالوں کے لیے مندر کا دروازہ یعنی کہ رام دربار کو کھولا گیا ہے اور اسطحیتی یہ ہے اور دیکھیں سب سے مہترکون بات یہ بھی ہے کہ یہ دیکھا جائے تو ابھی اگر بات کریں تو بسوں کے انٹری پر لگ بھگ لگ بھگ پوری طریقے سے روک ہے جو ٹرینیں آئیودھیا آتی ہیں ان میں سے ادھکتر ٹرینوں کو ڈائی ورٹ کیا گیا ہے اس کے باوجود لوگوں کی سنخیہ اتنی زیادہ اب سوچئے کہ جب سبھی ٹرینیں شروع ہو جائیں گی یہاں پر اور جب بسوں کا سنچالان پوری طریقے سے کنٹینیو ہوگا تو اس وقت یہاں پر اسطحیتی کیا ہوگی اتنی بڑی تعدات میں اتنی بڑی سنخیہ میں یہاں پر لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا گیا تھا تب بھی جب مندر آندولان اپنے چرم پر تھا کہا جاتا ہے کہ اس وقت بھی لاکھوں لوگ آیا کرتے تھے آئیودھیا لیکن تب میں اور اب میں زمین آسمان کا فرق ہے تب بھی سنخیہ اتنی زیادہ نہیں تھی اور یقین مانئے کہ جیسے جیسے دن آگے بڑھے گا یہ سنخیہ اور زیادہ بڑھنے والی ہے ویسی میں پرشاسن کو پہلے سے تیاریوں میں جھٹنا پڑے گا اور یہی وجہ ہے کہ ابھی جانکاری سامنے آ رہی ہے ایک سوچنا ملی ہے کہ جو پرمک سچیوگری ہیں سنجے پرساد وہ بھی ستیپ پر نیانترن کے لیے آئیودھیا آنے والے ہیں یہاں کے پولیس ادھکاریوں کے ساتھ ایک بیٹھاک ہوگی پرشاسنی کا ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھاک میں تائی کیا جائے گا کہ کیا روڈ میں اٹھو گا یہاں پر بہت پہلے سے بیوستی ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن اچانک سے اتنی بڑی تعداد یہاں پر آ پہنچی ہے کہ اس کو سمحلنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے دو تین چیزیں ہیں اگر اب ناش دیکھا جائے آپ تو لگتار ڈیٹیو ہیں ادھیا میں جس طرح سے بھیڑ اور کراؤٹ کنٹرول کے لیے ایک سسٹم اب بنانا پڑے گا کیونکہ دیکھا جائے لطا منگیشکر چوک سے اور جنبھومی پت تک یا ہم ساکیت کالیج سے جنبھومی پت تک اس رامپت کی بات کر رہے ہیں یہاں کس طریقے سے ویریگیٹنگ کی جائے کس طریقے سے شدھالوں کو رام جنبھومی پت کی طرف ڈائی ورڈ کیا جائے یا ہنمانگڑی سے بکتی پت سے ہوتے ہوئے وہ جنبھومی پت پہنچے اسے لے کر ایک بڑھیا طریقے سے رنیت کے تحت شدھالوں کے لیے کوئی کراؤڈ کنٹرول کے لیے سسٹم ہونا ضروری ہے یہ کہا جا رہا تھا کہ پہلے دن یعنی کہ 23 جنوری کو یہ استطیق رہے گی اور ایسے بھی پولیس والے تو تینات ہے لیکن اب آگے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پورا دیش امڑے گا ہر کوئی جانے کے لیے ایوڈھیا کوشش کرے گا بلکل صحیح آپ میں راہول دیکھیں اگر ایوڈھیا میں پرویش کے راستوں کی بات کریں تو آپ کو بھی پتا ہے کہ مکھے روپ سے اگر فیضاباد کی طرف سے آتے ہیں تو جو کٹ ہے جو فیضاباد سے ہوتے ہوئے یعنی کہ جہاں سے یہ رامپت شروع ہوتا ہے وہاں سے انٹری پوائنٹ ہے علاقہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اگر آس پاس کے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تو جو دوسرے راجیوں سے لوگ آتے ہیں وہ سیدھے آتے ہیں سب سے پہلے جو لکھنو گورکپور ہائیوے ہے اور وہاں سے جو راستہ کٹتا ہے دھرمپت کا ساری بسیں وہاں پر کھڑی ہوتی ہے اور اسی راستے سے پرویش ہوتا ہے مطلب جو باہر کے دوسرے راجیوں کے لوگ ہوتے ہیں جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں چونکہ ان کو جو تمام انٹری پوائنٹس ہیں سب کی جانکاری ہوتی ہے جیسے اگر آپ درشن نگر سے آنا چاہے یا پھر بائی پاس سے آنا چاہے تمام لوگ فیضاباد کی طرف سے آتے ہیں تو ایک میکنیزم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے حالانکہ دیکھئے پولیس نے چونکہ اس میکنیزم کو پہلے ڈیولپ کیا تھا لیکن ہو سکتا ہے کہ اندازہ نہ ہو کہ اتنی بڑی تعداد میں ایک دن کے اندر ہی لوگ یہاں پر پہنچ جائیں گے تو صاحب سے بات ہے کہ آج جو بیٹھاک ہونے والی ہے پریشاسن اور پولیس کے اس بیٹھاک میں تائی کیا جائے گا کہ گاڑیوں کے انٹری تو پوری طریقے سے بین ہے پوری طریقے سے اس کو روک دیا گیا چاہے فیضاباد سے آپ اندر آتے ہو یا پھر دھرگ پت سے اندر آتے ہو تو گاڑیوں کے انٹری پر پوری طریقے سے روک ہے لیکن جو شردھالو پیدل چلے آ رہے جو کہ آس پاس کے جو گاہوں کے لوگ ہیں جو یہاں سے دس کلومیٹر پندر کلومیٹر کی دوری پر رہتے ہیں وہ لوگ وہاں سے پیدل ہی آنا یہاں پر شروع کر چکے ہیں تو ان کو نیانتری کرنے کے لیے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کچھ میکنیزم ہونا چاہیے کیونکہ آپ گاڑیوں کو روک سکتے ہیں جو یادلی یا جو شردھالو پیدل چلے آ رہے ہیں ان کو روکنا تھوڑا مشکل ہے ان کو کس طریقے سے کنٹرول کریں ان کو کس طریقے سے ڈائیورٹ کریں اور دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ایسا بہت چھوٹی ہے جو اس کا